بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ رب کریم کے فضل سے خیریت سے ہوں آج ہم ایک ایسے فروڈ پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بظاہر تو ہم سب کو وہ ایک معمولی سا فروڈ نظر آتا ہے مگر اس کے فوائد اتنے ہیں کہ ہماری سوچ سے بالاتار ہیں جب تک ہم اس جیسے اگاہ نہ ہوں کہ اس فروڈ کے کون کون سے فائدے ہیں کون کون سے بینی فیٹس ہیں اس کے اندر کون کون سے نیوٹریشنل فیکٹرز ہیں کون کون کتنے وائٹیمنز ہیں کتنے مندلز ہیں اور اس کی نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے تو تب تک ہم اس کے استعمال بھی میرے خیال میں کریں گے تو بے دل لگی سے کریں گے اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم اس کی اہمیت کو ہمیں پتا ہی نہیں تو ہمیں اس استعمال کیا کریں گے آج کا ہمارا جو ہم نے ڈسکس کرنے جو فروڈ وہ ہے گریپ فروڈ اور اورنج گریپ فروڈ اور اورنج جو ہے یہ سٹرز فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور گریپ فروڈ یہ ایک ایسا پھل ہے پہلی بات تو یہ شوگر کے مریض اس کو جتنا استعمال کریں کریں ہارٹ پیشنٹ کے جتنا استعمال کریں کریں کوئی ببندی نہیں ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں ہارٹ پیشنٹ اور ڈائیوٹک پیشنٹ کے لئے اب ہم چلتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں کہ اس کے کتنے بینیفٹس ہیں پہلی بات تو اس کے اندر جو ہے لو کیلوریز ہیں ایٹیز لو ان کیلوریز ییٹ ہائی ان نیوٹریانٹس اب ہم اس کی نیوٹریانٹس کی بات کرتے ہیں ایٹ پروائیڈ ایڈیسنٹ اماؤنٹ افائیبر ایٹیشن ایٹیشن کنٹینز مور دن فیفٹین مننلز اینڈ وائٹیمنز تو ہم دیکھتے ہیں اس میں مننلز اور وائٹیمنز کیا کیا ہیں اس میں کیلوریز کتنی ہیں اگر ہم ایک ہاف سائز کا گریپ فروٹ کٹ کریں تو اس کے اندر کیلوریز فیفٹی ٹو ہیں اور اس کے اندر جو ہے کارب جو ہے تھرڈین گرامز ہیں اور پروٹین جو ہے اس کے اندر ون گرام ہے اور فائیبر اس کے اندر ٹو گرام ہے اور وائٹیمنز سی اس کے اندر سکسٹی فور پرسنٹ ہے جو کہ سب سے زیادہ مانٹ ہے اور ویٹیمن سی کی بہت افادیت ہے اور ویٹیمن اے جس کے اندر 28% گریپ فروٹ کے اندر جو کہ اورنسی کی زیادہ ہے اور پوٹاشم اس کے اندر جو کہ انتہائی اہم ہارٹ کے لیے بلڈ پریشر کے لیے آپ کے باڈی میں پوٹاشم کا بہت بڑا رول ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ منل آپ کے باڈی کے اندر جو کہ ہر انسان کو منمم 5 گرام ڈیلی لینا چاہیے ان تمز اپ آپ بیشک نیچرل فوڈز استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ آٹسورس لیتے ہیں مگر پوٹاشم کی ضرورت ہے تو ہمیں کیوں نہ ہم قدرتی چیزوں سے حاصل کریں کہ قدرتی چیزیں اللہ تعالی نے جو بنائی ہیں ان کا الٹرنیٹ نہیں ہے بجائے اس کے ایک آرٹیفیشل چیزوں کے پیچھے بھاگے اب جیسا کہ اس کے بعد پوٹاشم ہے پوٹاشم کی بھی بہت ضرورت ہے باڈی کو جو کہ وہ 5% ہے تھائمین ہے ویٹیمن ہے 4% ہے فولیٹ فولیکیسٹ جو کہ خواتنگ پریگننسی کے دوران استعمال کرتی ہیں جو اس چیز کو بہت فائدہ ہوتا ہے فیٹس کی ڈیولیپمنٹ میں فولیٹ ہے اس کے اندر اگر دیورنگ پریگننسی ویمنز استعمال کرتی ہیں تو ان کو کرنا چاہیے ایک تو ان کے اندر ایمیونٹی سسٹم بوسٹ اپ ہوگا دوسرا ان کے اندر جو ہے فیٹس کی ڈیولیپمنٹ ہے اس میں بہت ان کو فائدہ ہوگا تیسرا ان کے اپنی بھاڑی کو بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا ان کو طاقت ملے گی اور بہت سارے فوائد وہ حاصل کریں گی اور ان کے اندر جو ایک سستی سے آجاتی وہ بھی نہیں آگی انشاءاللہ اس کے میگنیشیم بہت اہم ہے ہمارے اسٹامیک کے لیے ہمارے جی آئیٹی سسٹم کے لیے میگنیشیم بھی اس کے اندر ہے تو یہ بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے اگر ہم اورنگ اور سٹرس فروٹس پیملی جو ہے گریپ فروٹ بالخصوص اور اگر گریپ فروٹ نہیں ملتا تو ہمیں اورنگ کے استعمال کرنا چاہیے جو کہ ہمیں بہت ضروری ہے ہم اس کے فوائد تو بہت ہیں ہم تھوڑے چند فوائد ہیں جن کو ٹچ کرتے ہیں اس ٹچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ گریپ فروٹ اور اورنگ کی کیا اہمیت ہے آپ لوگ بقاعدہ احتمام سے اس کو ڈیلی استعمال کریں گے اور اس کے فائدوں سے مستفید ہو سکیں گے فیضیاب ہو سکیں گے اب ہم چلتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے سب سے پہلا فائدہ یہ آپ کے امیونٹی کو جو بار بار ہم کہتے ہیں جو کرونا ہوتا ہے یہ ڈینگی فیور ہو جاتا ہے جو لوگوں پر اٹیک کرتا ہے جن کا امیون سسٹم ویک ہے ان پر اٹیک کرتا ہے جس طرح آپ کا کرونا ہے کئی لوگوں بھی جان لے گیا جو لوگ اس کے استعمال کرتے ہیں ان کا امیونٹی سسٹم بہت شاندہ رہتا ہے اور یہ امیونٹی بوسٹر ہے اور ویٹیمن سی کی اس کے اندر ہائی کنسٹریشن ہے ابھی ہم نے ارزگی 64% ہے تو ویٹیمن سی آپ کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتا ہے یہ انٹی وائرل کے طور پر کام کرتا ہے انٹی بیکٹریل کے طور پر کام کرتا ہے نہ کوئی وائرس بندے پر اٹیک کرتا ہے نہ اس کے بیکٹیریا پر اٹیک کرتا ہے اب اس کے اندر وائٹیمن اے بھی ہے جو آپ نے عرض کی تھی تو ویٹمین اے جو ہے انفلیمیشن کو روکتا ہے اور مختلف قسم کی انفیکشنز کو روکتا ہے اور ویٹمین اے آپ کی جناب آنکھوں کی بینائی کی روشنی کے لیے طاقت کے لیے آپ کے لینس کی آپ کے کالنیا کی آپ کے آئی کے پارٹس کے لیے انتہائی ضروری ویٹمین اے دیفیشنسی سے انسان کی بینائی میں کمی آ جاتی ہے اکثرات لوگوں کا نائٹ بلینڈ نہ سوتی ہے تو ویٹمین اے کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے تو ویٹمین اے ہم کیوں نہ نیچر چیزوں سے لیں تو جس سے ہماری آنکھیں بھی مضبوط رہیں اب ہم چلتے ہیں جناب اگلا ہمارا ہے کہ گریپ فروٹ کا کیا بینیفٹ ہے has a weight loss benefit yes گریپ فروٹ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے بالکل کم کرتا ہے اور آپ کے وہ پرموٹس کرتا ہے آپ کو احساس دلاتا ہے فیلنگ دلاتا ہے فلنس کی کہ آپ کا سٹرامک خوراک سے بھرا ہوا ہے اور آپ کو جو ہنگر فیل نہیں ہوتی اور کم کیلوریز کا آپ کو ضرور پڑتی ہے اس طرح آپ کو جو ہے بھوک نہیں لگتی آپ اس کا فروٹ کھانے سے گریپ فروٹ کا اور اس کا جوس پینے سے جب آپ کو بھوک نہیں لگے گی زیادہ آپ کم کھائیں گے اور تو آلٹیمیٹلی آپ کا weight loss ہوگا اس سے ہٹ کے گریپ فروٹ میں جو ویٹمین سی ہے اور دوسرے منللز ہیں وہ بہت بڑا قدار ادا کرتے ہیں آپ کا وزن کم کرنے میں گریپ فروٹ کا آپ استعمال کریں اور انشاءاللہ آپ کا weight بھی کم ہوگا جیسے میں نے کہا کہ آپ کا جو ہے اس سے پہلے میں نے اس کا آپ کا immune system بھی boost up ہوگا اب چلتے ہیں next number 4 پہ اب لوگوں میں insulin کی resistance develop ہو جاتی ہے اکثر میں نے دیکھا ہے diabetic patients کو insulin 20 units لگا رہے ہیں تو وہ 80 units تک چلے جائیں گے تو insulin کام ہی نہیں کر رہی ہے باڈی میں sense ختم ہو جاتی ہے باڈی کی insulin کو sense کرنے کی اور cells insulin کو insulin جو insulin کو sense نہیں کرتے ہیں اور insulin آپ کا جو glukose کو لے کے جانا چاہتا ہے body cells کے اندر وہ اس body cells کے اندر enter نہیں ہو پاتا تو cells اس کو sense ہی نہیں کرتے ہیں آپ کے body کے cell تو اس insulin کی sensitivity کو یہ بڑھا جاتا ہے اور اگر insulin resistance جب develop ہو جاتی ہے آپ کا hyper glasi میں آپ کا اور بڑھ جاتا ہے آپ کے blood کے اندر آپ کے blood کے اندر glukose کی level بڑھ جاتی ہے تو insulin resistance کو یہ ختم کرتا ہے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے آگے ہم ہلکا سا touch کریں گے آپ grape fruit کو آپ استعمال کریں آپ اپنی heart کی health کو improve کرنے کے لیے eating grape fruit may improve heart health وہ heart کی health کو دیکھیں اب ہم اس کے چلتے ہیں کہ heart کی health کو کیسے improve کرتے ہیں بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ anti-oxidant اس کے اندر ہے اس کے اندر anti-oxidants ہے تو anti-oxidant کرتا کیا ہے وہ آپ کے free radicals کو neutralize کرتا ہے جن کا پہلا یہ کام ہے free radicals کا آپ کے cardioversiculist system کو دبا کرتے ہیں وہ آپ کو heart patient بنا دیتے ہیں آپ کے heart کے patient اور بیماری کو اور بڑھا دیں گے آپ کے blood vessels کو ان کو heart کر دیں گے اور ان کے اندر بھی ایک پلیکس جمنا شروع ہو جائے گا اور stick ہونا شروع ہو جائے گا glucose convert ہو جائے گا لیپٹس میں اور لیپٹس اس کے اندر stick ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کے نالیہ تنگ ہونے شروع ہو جائیں گی تو grape fruit آپ کے جناب یہ sticking کو بھی کم کرتا ہے آپ کے blood vessels کو clean کرتا ہے آپ کے muscles کی health کو improve کرتا ہے آپ کے heart کو healthy رکھتا ہے تو vitamin c ہوتا ہے اس کے اندر بلخصوص اس کا بہت بڑا رول ہے اور potassium ہوتا ہے اس کا بہت بڑا رول ہے آپ کے heart کی health کو improve کرنے میں آگے ہم چلتے ہیں next next ہم چلتے ہیں next کیا کرتا ہے it is high powerful anti-oxidants it it has high powerful anti-oxidants grape fruit کے اندر high power یعنی high amount ہے powerful anti-oxidants کی anti-oxidants میں اس کے flavonards بھی ہیں اور آپ کا vitamin c بھی ہے اور بھی anti-oxidants ہیں anti-oxidants کیا کرتے ہیں آپ کی skin کو damage ان سے بجاتے ہیں آپ کے aging related جو آپ سے problems آ رہے ہیں جھوریاں پڑھنی ہیں anti-aging رول ادا کرتے ہیں anti-oxidants آپ کی مختلف بیماریوں کو روکتے ہیں اور ہارٹ کو بھی ہارٹ پیشنٹ کی بھی اس بیماری میں کمی واقع کرتے ہیں تو ہارٹ کو بھی اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے anti-oxidants سے اور آپ کے پوری anti-oxidants ہر بندے کیلئے anti-oxidants آپ کی body cells کو damage ہونے سے بچاتا ہے یعنی body کے کسی parts کے کوئی سے کون سے cells ہیں anti-oxidants کا کام ہے ان کو damage سے بچانا وہ damage ہونے سے cells کو بچاتا ہے تو آپ body کی health improve ہوتی ہے آپ aging factor سے نکلتے ہیں یہ anti-aging agent کے طور پر grapefruit استعمال کیا جا سکتا ہے آگے چلھتے جناب اس کے اندر vitamin c ہے anti-oxidant جو ہم نے بتایا ابھی میں نے رول بتایا کیا رول ہے آپ کے body کیلئے damaging سے بجاتا ہے اس کے اندر بیٹا کیروٹین ہے اس کا بہت بڑا رول ہے یہ کینسر جیسی بیٹا کیروٹین ہے یہ convert ہو جاتا ہے ویٹیمن اے میں اور ویٹیمن یہ کا میں بتایا آپ کہ آنکھوں کے لئے بہت انتہائی مفید اپیلپسی ہے پروسٹیٹ ہے ان کو سٹاپ کرتا اس کے بعد اس کے اندر فلیورنائٹ ہیں جو میں نے کہا وہ اور آپ کے باڈی کے اندر مختلف پارٹس کو ڈیمج ہونے سے بچاتے ہیں اور میرا مقصد نہیں ہے کہ میں تنی لمبی چھوڑی سائنس میں جاؤں کچھ میرے بہن بھی ایسے بھی ہوں جو سائنس کر دوں گا آپ اس کا استعمال کریں جتنا کر سکتے ہیں کوئی ڈرنے کی آپ کو ضرور نہیں ہے آپ دائیپٹیز سے بھی جان چھوٹے گی اور ہارٹ کی بیماری سے بھی آپ کی جان چھوڑے گا انشاءاللہ آگے چلتے ہم اس کا اور کون سا فائدہ ہے یہ آپ کے کڈنی بہت آپ کا پتے سٹون اس کو بھی پگھلاتا ہے لوگ کہتے ہیں جنا کیسے نکلتے ہیں پارٹیکل تو بھائی پارٹیکل نہیں نکلتے آپ کا سسٹ بن جاتا ہے سٹون جو بن جاتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں اس کو جس طرح برہ پگھلتی پانی کی شکل میں جاتی ہے تو اس طرح پگھلنا شروع کر دیتا ہے تو آپ کے سٹومک کے ایکس کریشن ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں اور سٹون آپ کے ختم ہو جاتا ہے اس طرح پتے کی پتری میں بہت اہم ہے اس کو استعمال کیجئے دل کھول کے آگے ہم چلتے ہیں گریپ فروٹ کے ہائیڈریشن بینیفیٹس ہائیڈریشن بینیفیٹس ہائیڈریشن بینیفیٹس کیا ہیں اس لئے بار بار کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پیا کریں پانی زیادہ پیا کریں کچھ کہتے ہیں جی دس کلاس پینے میں تو جتنا پی سکتے پینے آپ کا پورا جسم ڈی ٹاکسی فائی ہوگا ٹاکس ٹاکس میٹریل آپ کے کڈنی سے فیلٹر ہوکے آپ کا باڈی ہو جائے گا آپ ٹاکس میٹریل آپ سکن بھی چمکے گی آپ لیور بھی ٹاکس فائی ہوگا آپ لنگز بھی ٹاکس فائی ہوگے آپ جناب پینکریاز بھی ٹاکس فائی ہوگا آپ گال بلیڈر بھی ٹاکس فائی ہوگا آپ سکن اس کے اندر 92% پانی ہے گریپ فروٹ کے اندر تو یہ ڈیٹاکس فیکیشن کا کام کرے گا اور یہ ہائیڈریشن کا کام کرے گا ڈی ہیڈریشن سے ہم سب کو بچنا چاہیے ڈی ہیڈریشن سے بہت نقصان آتے ہیں جو میں آپ کو گھنوا گیا ہوں تو اس کا کام کیا استعمال کیجئے تو سبزی طور پر بینیفٹ سارے آپ اویل کریں گے مگر ایز سبزی بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے اس کا کیا بینیفٹ ہے گریپ فروٹ کیا بینیفٹ سکن گریپ فروٹ کنٹین وائٹیمن سی بیچ ہیلس پروٹیکٹ دا سکن اگینس سن ڈیمیج ایجنگ ان انفلمیشن آپ کی سکن جل جاتی دھوپ سے آپ کے ایجنگ فیکٹر کی وجہ سے سکن آپ کی خراب ہو جاتی ہے انفلمیشن ہوگی باڈی گند اس سکن خراب ہو جاتی گریپ فروٹ ایز اینٹی بیکٹیریل اینٹی وائرل کیونکہ امیونیٹی بوسٹر اور کام کرتا ہے اور آپ کی سکن کو مضبوط کرتا ہے آپ کی سکن کو چمکاتا ہے آپ کی سکن کو چمکدار بناتا ہے اچھا اس کی گلوئنگ کرتا ہے اس کو شائنی کرتا ہے اس کو چمکا دیتا ہے اور اس کا جوس نہیں اس کو چھلکہ اتار کے کھائیں مگر اس کے آپ جو ہے جو اس کا چھلکہ اس کو ڈرائی کیجئے اس کو کرش کیجئے کرش کریں اس کو درمکس کر لیجئے اس کا پرابر پیس بنا جیجئے اس کے سکن پر اس کا لیپ تلا دیجئے ایک ڈیڑھ گھنٹے تا گردانہ رکھئے اس کے پاس دھو دیجئے میری پیاری بہنیں سننی درہ غور سنی گا آپ لوگ بھاگتی ہیں سکن سپیشلس کے پاس میں منع نہیں کرتا کہ آپ اپنا پیسہ وہاں ضرور خرط کیجئے اللہ کی ان کو دردی چیزوں سے بھی فائدہ اٹھائی آپ دیکھئے کہ آپ کی سکن چمک جائے گی آپ جو لوگ ہیں مرد ہیں جنٹس ہیں ان کو بھی اپنی سکن چمکانے کے بڑی فکر ہوتی ہے بلکل چمکانے چاہیے خوبصورتی اللہ کو بھی پسند ہے اپنے جسم کا خیال کرنا چاہیے آپ بھی یہ لیپ چڑھا لیا کریں بے شک ملتانی مٹی کی بھگو اس میں اکس کر چڑھا لیں آپ دیکھی گا آپ کی سکن چمکے گی آپ کی سکن جوان ہوگی ایجنگ فیکٹر ختم ہوگا انٹی ایجنگ 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 محفوظ رہیں گے پروسفیٹ کینسر سے بھی محفوظ رہیں گے وزن بھی آپ کا کم ہوگا گنتے جاؤ ختم نہیں ہوتے میری تمام بہن بہن گزارش ہے گریپ فروٹ اور اورنج کے استعمال کیجئے بے شک ڈائیابیٹک پیشنٹس ہیں ہائپر ٹینس پیشنٹس ہیں اس کا بہت اپنے کومنٹس سے آگاہ کیجئے اور آپ میرے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ میرا نمبر آپ مجھے میسیج کریں یوٹیوب چینل پہ تو میں اس میں آپ کو نمبر دوں گا آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں اور آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور انشاءاللہ کل ہمارے نئے ٹاپک ساتھ آپ لوگ سے دوبارہ ملاقات ہوئی اس وقت تک اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات